تواف میں مرد و عورت میں کچھ فرق ہے تواف میں مرد و عورت میں فرق ہے چکر تو ساتھ ہیں عورت بھی ساتھ چکر کرے گی مرد بھی ساتھ چکر کرے گا پھر کیا فرق ہے لیکن مرد جو ہے بعض مواقع پر رمل کرتا ہے عورتوں پر رمل نہیں ہے رمل تواف میں ہوتا ہے اسی طریقے سے مرد کے لیے کئی آپشنز ہیں استلام کے اندر اب عورت بھی ان آپشنز کو اختیار کر سکتی ہے لیکن فی زمانہ حجر اصفت کا بوسا عورت کو لینا تقریباً ناممکن ہے جائز طریقے سے لینا یعنی اتنے رشت کی اندر کس طریقے سے وہ مردوں میں جا کے گھسے گی مردوں سے مس ہوئے بغیر فی زمانہ حجر اصفت کا بوسا لینا ممکن نہیں ہے سنا تھا کہ کوئی ٹائمنگ وغیرہ مقرر رنے کا سلسلہ ہوگا اور خواتین کے الگ اس طرحی خبریں تھیں لیکن کوئی بات سامنے آئی نہیں ابھی تک سنت موقدہ ہے اور مردوں کے ساتھ جسم مس کرنا یہ حرام ہے تو ایک سنت موقدہ کے وجہ سے حرام کام کے ارتکاب کی اجازت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے خواتین اس انداز پر تواف کریں گی کہ وہ مردوں سے دور رہیں جہاں رش نظر آئے مہتفرہ صاحب دور ہونا شروع ہو جائیں خانہ کعبہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں اگر رش نہیں ہے تو قریب ہو جائیں لیکن رش کے دنوں میں رش ہی ملتا ہے ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جن اوقات میں کھمسان کی جو بھیڑ ہے وہ نہ ہوتی ہو ایسے کچھ وقت ہے آپ کے ذہن میں دیکھیں تواف کے لیے بہتر جو اوقات ہیں دو اوقات بڑے مناسب ہیں ایک تو وقت ہے رات ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر دھائے بجے تک یہ بہت مناسب وقت ہے اس کے اندر بھیڑ کم ہوتی ہے دوسرا وقت ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک علاوہ جمعہ جمعہ کو تو مسجد نو بجے سے فل ہوتی ہے تو نو سے گیارہ کا جو وقت ہے اس میں بھی رش جو ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن دھوب ہوتی ہے تو رات والا جو ہے وہ زیادہ آسانی والا سہولت والا رہتا ہے زیادہ آسانی والا ہے اس کے علاوہ جو مسجد شریف کے جو سہن مطاف سے اوپر کی طرف آ کر جو فلورز ہیں اس پر بھی تواف کریں اسلامی بہنیں دیکھیں اومن پھر مردوں سے ٹچ نہیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ مطاف اگر خالی ہے تو مطاف سے ہی تواف کیا گیا ہے پھر تو وہی ان کے لئے قریب سے کرنا زیادہ بہتر ہے